ایک اور اہم خبر آپ کو دیں عدالتی امور سے مخصوص نشستوں سے مطالق چیف جاسس پاکستان کا تحریر کردہ اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا اختلافی نوٹ چودہ صفحات پر مشتمل ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے مطالق یہ اختلافی نوٹ ہے جو کہ جاری کر دیا گیا ہے ہماری نمائند ہے جہازی باباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جہازی بتایا کہ چودہ صفحات پر یہ مشتمل ہے اختلافی نوٹ کیا کہا گیا اس میں دیکھیں چیف جاسس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کا تحریر کردہ یہ چودہ صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کیا گیا ہے اس اختلافی نوٹ میں چیف جاسس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ تحریری ہے اور آئین میں استعمال زبان آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا آئین آسان فہم ہے اکثریتی فیصلے میں کیس کی بنیادی چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے ملک کا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلاتے ہیں اس اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ججز کو ذاتی ترجیحات کے بجائے جو تیشودہ رولز ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا آئین کہتا ہے تو یہ چودہ صفات پر مجتمل اختلافی نوٹ جو ٹیو یسیس آف پاکستان کازی فائز عیسیٰ کا تحریر کردہ جاری کیا گیا ہے اس سے پہلے جو آٹھ ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا تھا اس معاملے پر پہلے بھی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مقتر افغان کا ایک اختلافی نوٹ جاری ہوا تھا جس میں اکثریتی ججز کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ جو ریلیف پی ٹی آئی نے نہیں مانگا سپریم کورٹ نے وہ ریلیف دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان دو ججز کے اختلافی نوٹ میں پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آئین کی متعلقہ شکوں کو موطل کیے بغیر یہ ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دیا جا سکتا تھا دوسری جانب اسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے سپیکر قومی سمبلی نے ایک خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو اور اس خط میں یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر عمل درامت کیا جائے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا جہازی باباسی